اعب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج ہم جس عمل وزیفہ ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہر حاجت پورا کرانے کا وزیفہ ہے یعنی اگر آپ کی کسی قسمی کوئی نیک مراد ہے کوئی جائز خواہش ہے کوئی حاجت ہے کوئی دعا ہے جو آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو رہی وہ قبول نہیں ہو رہی تو آپ اس وزیفے کے ذریعے اسے قبول کروا سکتے ہیں وزیفہ بہت خاص مختصر سا ہے وزیفے کے بارے میں مرخین نے لکھا ہے جس شخص نے بھی اس وزیفے کو معمول کے ساتھ کیا ہے اس نے اپنی دعاوں کو قبول پایا ہے یعنی اپنی وزیفے کو معمول کے ساتھ شروع کر دیا ہے تو آپ کی دعاوں میں اثر ہو جائے گا آپ جو بھی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کریں گے تو ان شرط اللہ وہ لازمی قبول ہوگی آئیے وزیفے کی جانب چلتے ہیں وزیفہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس میں گرامی بے مشتمل ہے لیکن وزیفہ بتانے سے پہلے اس کے اجازت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس کی اجازت عام ہے یعنی کسی سے بھی خصوصی اجازت لینے کے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی عام اور خاص شخص کسی بھی وقت اس وزیفے کو کر سکتا ہے وزیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے روزانہ کسی وقت بھی اس وزیفے کو کیا جا سکتا ہے صبح دوپیر شام کسی وقت بھی آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں وزیفہ اتنا مختصر ہے کہ کرنے میں آپ کو میکسیمم دس سے بارہ سیکنڈ لگیں گے وزیفہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی الوہابو کا سات مرتبہ روزانہ ورد کرنا ہے یعنی سات مرتبہ سیون ٹائم اسے آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جنگی اس میں اثر پیدا ہو جائے گا آپ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھولتے کا آپ کی خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی ہر نیک حاجت پورا ہونے شروع ہو جائے گی وزیفہ کرنے کے دو طریقے کار مورخین نے لکھے ہیں ایک طریقے کار تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی الوہابو کا سات مرتبہ ورد کرنے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اول اور آخر آپ دروش شریف پڑھنے یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کے بعد دعا کرنے تو ان دونوں وہ طریقے کار سے آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ اس طریقے سے اس عمل کو کرنے اگر اس کے اول اور آخر دروش شریف پڑھنے گے ایک بار تو اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا یعنی پہلے دروش شریف پڑھا پھر سات مرتبہ الوہابو کا ورد کیا پھر دروش شریف پڑھا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا مانگی تو انشاء اللہ ہر دعا ہر خواہش ہر آجت آپ کے پوری ہونا شروع ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں آج کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں شیئر لازمی گیا کریں اچھی بات دوستوں تک لازمی پنچایا کریں یونکہ اچھی بات دوستوں تک پنچانا صدقائج جاریہ ہے دوستو ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی جیگا بہت شکریہ اللہ حافظ